ایک سٹینڈر نارمل ٹیبل میں ہم نے پروفیلیڈیز دیکھنی ہے کہ اب یہ پار جمپل ہمارے ساتھ زیڈ سکور یہاں پر رہے ہیں اس کا ہم نے سٹینڈر نارمل کارو دیکھنا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح یہاں پر رہے ہیں ٹھیک ہے اب دوسرا یہ ہے کہ ون فائر ہے تو یہ اس میں ہم نے یہ دیکھنا کہ 0.9 345 تو اس میں ہمارے ساتھ ہے 93% ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایریا ہمارے ساتھ رہا ہے سٹینڈر زیڈ سکور اس کا 93% 4.5 اچھا 93% ٹھیک ہے یہ اس ٹیبل میں اس کا جو فیلیڈی تھا ٹیک ہے یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم ایریا معلوم کرتے ہیں تو کس طرح معلوم کرتے ہیں تو ہم نے ایک نارمل کارو کا جو اسکچڈڑا کرنا ہے ٹیک ہے اس کے بعد ہم نے جو ایریا ہے اس کو ہم نے ڈائریکٹ ڈائریکشن دینا ہے اس میں ہم نے شو کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس ایریا کو جو ہے ایریا ہم کو معلوم کر رہا ہے زیڈ سکور میں اور ایریا جو ٹرٹل ایریا ہے اور ایریا جو زیڈ سکور کرتے ہیں نارمل ٹھیک ہے ہم نے اس پر دیکھنا ہے اس یہ تھے بردے کی ہم نے ایک نارمل سٹینڈ نارمل کارو ہم نے جا کر دیا یہ ایریا اس میں ہمیں صحت یہ رہہ مین یہ رہہ پر ایریا پرسٹ سٹینڈ ڈیوییشن جو پرسٹ ٹرٹل ڈیویشن ہے وہ ہمیں صحت کیتہ جو ہے ربزنڈ کر رہا تھا سیکسٹی ایرڈ پرسنڈ تھا تو اب ہمیں صحت اس کا یہ ایریا جو آ رہا ہے ون فنڈ ٹو تری ون فنڈ ٹو تری زیڈ سکور اس کا یہ ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ ون فنڈ ٹو تری ہمیں صحت کس طرح ہوئی ہے وہ فرمولہ آپ لوگ نے بھولنا یہ کہ جو مین سے ہم نے سوری ویلیو سے ہم نے مینس کرنا ہی مین پر ڈیویڈ کرنا ہی سٹینڈ ڈیویشن پر ہمیں ساتھ آئے ہوا ہی ون فنڈ ٹو تری ٹھیک ہے پھر ہم نے اپینڈیکس اس کو ہم اپینڈیکس ٹیبل کہتے ہیں جو نارمل کرو کے اندر جس طرح جتنا ایریا کور کیا ہوا ہے تو وہ اپنے یہاں پر یہ سارا ٹیبل میں لکھا ہوا ہے اس ٹیبل سے ہم کیا کرتے ہیں وہ ایریا دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا ایریا میں اپیر کرتے ہیں تو یہی بات ہے کہ پھر ہم نے کیا کرنا کہ اس ایریا کو ہم نے دیکھنا ہے جو رائٹ سائیڈ پر ایسٹ سکور میں ٹھیک ہے نائز سٹینڈرڈ نارمل ٹیبل میں ہم نے دیکھنا ہے اس کو کہ زیڈ سکور کو کون سا ویلیو جو ہے وہ رسپانڈ دے رہا ہے اور سبچک دا ایریا فرام ون تو کیا کرنا کہ ایریا ہم نے اس میں منس کرنا ہے پر ایزمپل یہ ہم پر دیکھ لے یہ پر ایزمپل ہمیں سا رہا ایریا ون یا ایریا ٹو ٹھیک ہے اس طرح اس سے ہم نے یہ سبشک کرنا ہے تو اس کے بعد ایک ایگزمپل ہمیں ساتھ کے ایک سفوز سکور اینا ٹیسٹ ہے اور نارمل ڈسٹیبیشن ہیو در مین سیونٹی ہے مین ہمیں ساتھ رہا سیونٹی یاد رکھے سینڈ ڈریویشن جو ہے وہ فائب کے برابر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو six بام مدلب اس جو 17 بفاثہ سکتا ہے کہ وہ کتنے ایسٹیبیشن ہو سکتے ہیں کتنی پرسنٹس مین فاثہ سکتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں یو tiny ہمارے ساتھ کیا ہے بھی quando ایک ساتھ ہے sekسٹی اور مین ہمارے ساتھ ہے سیونٹی تو ہم نے یہاں پر کہہ کرنا ہے اس کو سیکسٹی منس سیونٹی دیوائیدل بائی فائیف زیوکول ٹو مینس ٹو ہمارے ساتھ نامل کرو میں جو آیا وہی ایریا ہے وہ ہے ٹیبل میں زیرو فائنڈ فور ڈبل سیون ٹو مینس ٹو ہمارے ساتھ رہا زیرو فائنڈ فور ڈبل سیون ٹو ٹی ہے تو دوسرا سائیڈ جو ہے جو رائٹ سائیڈ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ 0.5 ہے تو ہم نے اس کو add کرنا ہے ان دونوں کو add کر کے ہمارے ساتھ نکلا 0.9772 سو ہمارے ساتھ اس میں 97% سٹوڈنٹ جی ہے وہ اس میں ability ہے کہ وہ پاس ہو جائے اس میں یہ اسی طرح کا example ہے کہ جس طرح یہ ہمارے ساتھ 60 کیا تھا کہ جو value تھا 70 ہمارے ساتھ mean ہے اس نامل کرو میں تو اس میں 97% سٹوڈنٹ جی ہے وہ ہو سکتے ہیں اب دوسرا ہے what person of student who take this test are able to pass the course with a score of at least 65 65 کیا ہے ہمارے ساتھ mean تو ہمارے ساتھ 70 ہمارے ساتھ 5 ہے اور value جو ہے وہ ہمارے ساتھ 65 ہے تو اسے بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ 65 minus 70 divided اس کو ہم نے divide کرنا ہے 5 پر اور ہمارے ساتھ آ جائے گا z score minus 1 تو اس میں minus 1 which area co respond کرتا ہے جو first standard deviation ہے اور ہم نے پھر کیا کرنا ہے کہ اس میں ہم نے eight کرنا ہے zero find zero find five sorry minus 1 جو ہے اس کا جو standard normal table میں اس کا value ہے وہ zero find three four one three ہیں ہم نے پھر یہ اس کو eight کرنا ہے zero find five اور دوسرا ہے zero find three four one تو یہ ہمارے ساتھ اس کا اکمہ موسیقی